نمشکار سلام اور پرنام اس ہفتے کی جو کہانی ہے قبر کی کہانی ہے قبر کی پیچھے کی کہانی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ جمعوین کشمیر اور لڑاک میں اچانک دو چار روز پہلے کیا ہوا اگست دو سے وہاں کی خبریں آنے لگی تھی کہ وہاں پہ ایک طرح کا پورے محل بنایا جا رہا تھا سرکار کی اور سے پیتیس ہزار آرمی کے ٹروپس وہاں پہ لائے گئے ہیں اور چار اور پانچ کی رات سے پانچ کی رات کو فائنیلی وہاں پہ انٹرنیٹ بھی شٹ ڈاؤن ہوا چار اور پانچ کی رات کے پانچ بھی پکش کے پورے پورے نیتوان کو وہاں کے راجنے تک نیتوان کو آریسٹ کیا گیا اور ایک بھے اور ایک پورے ڈر کا محل وادی میں والی میں پھیلایا گیا جمعو میں اتنا کرفیو سکت نہیں تھا ہم نے برشت ایک پترکار ہماری دوست تھے ہماری باتچیت ہوتی رہی جمعو میں اتنا کروا کرفیو نہیں تھا تو کیا ہوا آخر پتا چلا کہ سوموار کے دن اگست پانچ کے دن اتحاسی دن تھرائے جائے گا اچھا یا بورا وہ اتحاسی اپنے کو کہے گا ایک بہت ہی گیر قانونی اور گیر سامدھانک ذریعے سے موڈی دو سرکار نے ہم اچھا گروہ منتی رہتے ہوئے انہوں نے آرٹیکل 370 کو خارج کرنے کا کام کیا یہ کیسے ہوا کہ آرٹیکل 370 خارج ہو سکتا ہے یہ نہیں اس کی اوپر بہت ساری بہت شیری گئی کیونکہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ہی سانتوش گپتہ ورسس یونین آف انڈیا کے کیس میں دو ساترہ میں ہولڈ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 is a permanent provision it's not a temporary provision چکر کیا ہے کہ کھیل کھیلا گیا آرٹیکل 370 371D 371G اور آرٹیکل 367 سے بہت بڑا افسوس کی بات ہے that the president of india who is supposed to be the constitutional head of the indian republic he unfortunately in this case acted like just a rubber stamp as has happened in the past when emergency was declared by mrs indira gandhi also when zel singh acted like a rubber stamp and ramnath kovind also acted like a rubber stamp and using the article 367 powers given to him he actually made an amendment that read showing that the constituent assembly of the jammu and kashmir which is the only empowered body that can have any say over article 370 is now the words are replaced by the legislative assembly now the legislative assembly of jammu and kashmir has not been sitting since december we have had precedence rule there since last june when the bjp is inexplicably pulled out of the alliance government with the pdp and this is the way this kind of use of the and after it said that now we have the adhikar is the assembly of the constitution of the legislative assembly and the article is do the 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 قدم اٹھائے گئے ہیں بہت ساری مندہ ہوئی اور بہت سارا اپریسیشن بھی ہوا کافی بھارت کے لوگوں کو اچھا بھی لگا ان کو لگتا ہے کہ اس سے کشمیر ہمارا ہو جائے گا اس سے وہاں کی سیپریٹرزم بند ہو جائے گا آتنکوات ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ آنے والے دن دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے سب سے بڑا سوال ایک جاگرد ناغرک کے لیے یہ ہے اندوستان بھارت بھاسی کے لیے یہ ہے کہ جو طریقہ اپنایا گیا کہ آپ ایک پورے علاقے کو اس طرح کے دھرونے محول میں پانچ چھے دن رکھتے ہیں کوئی خبر نہیں کچھ بھی نہیں آج تک بھی وہاں پہ لین لائن بھی نہیں چل رہی ہے کشمیر میں کبھی نہیں ہوا اس کے پہلے انٹرنیٹ شت ڈاؤن ہوتا تھا گرفیو ہوتا تھا 1989 کے ذریعے بہت ساری غلط غلط چیزیں نیو دلی نے کی ہوئی ہے وہ راجے کے ساتھ اگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انٹرنیٹ شت ڈاؤن ہوا لائن لائن شت ڈاؤن ہوا فون کوئی اپنے گھر نہیں کر سکتا کوئی خبر نہیں لے سکتا اور ایک پرمنینت کرفیو بیٹھایا گیا ہے کشمیر میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس کے پہلے تو کیا آپ جب ایک علاقے کے بارے میں اس طرح کا گہرا نرنے لینے جا رہے ہیں اور لے چکے ہیں can you do it without winning the confidence of the people should you not have taken the legitimate political parties of kashmir who are the representative of the people who have decided to stay with india into confidence یہ بہت سارے سوالیں ہیں جو اتحاس میں دورائے جائیں گے پوچھے جائیں گے اور آج کے euforia جو اپنی سرکار دکھا رہی ہے اپنے propaganda machine کے ذریعے اس کے بعد بھی یہ سوال کروے رہیں گے مگر رہیں گے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایک سوال بھی ہے کہ یہ جو راجنیتی قدم ہے اس نے کس طرح کی گھرنا اور نفرت پیدا کی ہے ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اور سنگ پریوار کا ایک ہی نظر ہے کہ کشمیر میں کشمیر is a very very beautiful place بہت پرانے ایک ہمارے مشہور ایک شاعر نے کہا ہے جس کو جہانگر موگل بھادشاں نے لفظ کو دورائے ہیں کہ اگر پر دوس بر روحے زمین ہمیں اس تو ہمیں اس تو ہمیں اس تو یہ بہت فیمیس لائن یہ کشمیر کو لے کر یہ بہت فیمیس لائن یہ کشمیر کو لے کر if there ever be heaven on earth this is it this is it this is it incredibly beautiful place پانی لہر وہاں پہ the mountains the valleys the rivers the orchards and most of all what should concern us other people مگر کیا بھارت ہندوستان کو وہاں کے لوگوں سے کچھ برہم ہے کچھ لگن ہے یہی سوال وہاں کے لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بھارتواسی کو یہ سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا ہمیں کشمیری ہماری بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے یا نہیں لے ہے ان کے بھاؤناوں کے ساتھ ان کے وچار کے ساتھ ان کے راجنیتک سمجھ کے ساتھ جب تک ہم اس طرح کی بات چیز نہیں جاری رکھیں گے تب تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی دیش کو عدیکار نہیں ہوتا کہ اپنے لوگوں کو خود دبا کر کے اس طرح کی قدم اٹھائیں کہا گیا ہے کہ وکاس ایک بہت مردہ ہے اور یہ قدم سے وکاس اٹھائیں مطلب وکاس وہاں پہ بہت جل سے جل بڑے گا تو گئے دو تین دن سے ہم نے ہماری سبرنگ کے ٹیم نے کافی چیزیں کھوجی اور دیکھا کہ گجرات جو ایک راجہ ہے جس کے وکاس کا مورلن مانا جاتا ہے اور کشمیر میں جس میں وہی گجرات کی طاقتیں وہاں پہ وکاس لے جانا چاہ رہی ہیں وہ ان کے ہی آکرے اگر آپ جوڑ کے دیکھو تو آج کے صورتحال ایسا ہے کہ کشمیر کی آکرے بہتر ہیں اچھے ہیں Life expectancy at birth مطلب جب بچہ جنم دیتا ہے تو کتنے chances ہیں کہ وہ بچہ survive کرے گا کہ نہیں گجرات میں اگر 69 ہے تو کشمیر کا آکرہ ہے 74 Under 5 مطلب 5 سال کے نیچے بچے کی mortality rate اگر گجرات میں 44 ہے 44 ہے تو کشمیر میں 38 ہے پندرہ اور انیس سال کی بچیوں لڑکیوں کے بیچ میں آٹھ سال کی پاتشالہ میں کس نے پڑا ہے تو اگر گجرات میں پچھتر بچیوں نے پڑا ہے تو کشمیر میں 87 87 girls have studied The number of underweight children in Kashmir is far far less than Gujarat The number of adult The health of adult women is much better than Kashmir The wages of the male rural population per day 116 rupees in Gujarat 209 rupees in Kashmir تو وکاس کے اگر آکرے بھی آپ دیکھیں تو سوال ہوتا ہے کس طرح کا وکاس ہم بات کر رہے ہیں سواست کا خوشالی کا ادھیکاروں کو لے کر development indicators کو لے کر ہے یا ایک ایسا وکاس جو صرف اپنے آپ کو real estate اور flyover میں اپنے آپ کو وکاس کی معنی مانتا ہے آخر یہ سوال بار بار دو دن سے ہم لوگ سانسد میں بھی سن رہے ہیں کشمیر is an internal matter of India nobody has a right to speak about it اندھرونی معاملہ ہے کوئی باہر کے طاقتوں اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتے چاہے وہ چائنا ہو پاکستان ہو یونائٹڈ نیشنز ہو یا کچھ بھی ہو تو ایک چھوٹا سا ہی کی تیہاس میں آپ کے ساتھ دورانا جاتی ہوں کیونکہ ہمارے دادہ کو لے کر ہے خود میرے دادہ تے دادہ موتیلال سیٹلوار تے وہ دیش کے ہمارے دیش کے پہلے اٹرنی جنرل رہا کرتے تھے اور ان کی یہ کتاب ہے available ہے my life law and other things it's an autobiography by موتیلال سیٹلوار he was the first attorney general under independent India and he also had the privilege of defending India at the united nations in january 1949 پندرہ january 1949 کو united nations میں معاملہ اٹھایا گیا کشمیر کو لے کر اور اس وقت گوپال سوامی آیانگر جو اس وقت کے مہاراجہ جو تھے جمو کے who ruled over all of کشمیر وہاں کی جمو اور کشمیر کے prime minister تھے گوپال کرشتہ آیانگر موتیلال سیٹلوار and sheikh abdullah together made up the indian team at the united nations اور انہوں نے argue کیا کی اکٹوبر 1948 میں پاکستان میں وہاں پہ ایک اتنی آرمی بھیج کے tribal آرمی بھیج کے جو کبزہ کرنے کی کوشش کی اور کبزہ کی بھی جو پاکستان occupied کشمیر ہم کہتے ہیں پاکستان has now lost the moral high ground in making the dispute international now the kashmiris may not like that and may not agree with it and unfortunately india is also responsible for a lot of human rights abuse and the alienation of the kashmir people but the moral high ground that india enjoyed because of what Pakistan did اور اس میں یہ ایک اور بھی بات interesting ہے کہ اگر آپ گاندی جی کے لفظ کشمیر کے بارے میں دیکھیں گے اور محمد علی جنہ کے دیکھیں گے تو محمد علی جنہ ایک گرنہ کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بات کرتے تھے اور گاندی جی یہ کہتے تھے کہ کشمیر ہمارے بھارت ہندوستان کی ہماری دھرمن پیکشتہ کا ایک پرتیق ہے تو یہ جو ایک moral high ground ہندوستان بھارت کا تھا گئے تین چار دن کے جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس سے بہت نیچے گرا ہے اور یہ ہمارے آپ اور ہمارے بیچ میں اندر سے ایک سوال کرنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح اپنے ہی لوگوں پہ دباب لاکر اپنے ہی لوگوں کو کچھلا کر کے ان کی رائی نہیں لے کر اس طرح کا قدم اٹھانا کیا یہ وہ اچت ہے کیا یہ لوگشاہی کو شوبنا دینے والا ہے کیا یہ ایک لوگتانترک قدم کہا جا سکتا ہے یا نہیں In the past also we've had governments take extremely undemocratic stands and at the end of the day the move by this government also strikes at the root of Indian federalism We had the Communist Party government in 1959 31st January 1959 being dismissed by the Nehru government at the centre and that has led to huge criticism of the Nehru government that dismissed the Communist Party government Nambudvipad's government Krishnaya was the law minister who then rose to become one of our best judges of the Supreme Court and Indira Gandhi when she used a similar situation in parliament to enact the IMDT Act in 1983 when there was a huge turmoil within Assam that has also been criticized by the Assamese people saying that the sentiments of the Assamese peoples were ignored the question therefore is that can you take such positions in a majoritarian way through a brute majority at the centre which the Modi government has done without looking at what the Kashmiri people want what the people of Jammu and Ladakh want and by the way this decision that Jammu and Kashmir has become one union territory Ladakh has become another union territory reports that even people in Ladakh are not happy with this decision have become in the wire has published one such story so the story is remains with us I think the whole story about article 370 and the manner and fashion in which it was removed is going to raise many many serious questions legal ethical moral grassroot level in the days to come and maybe the Bharatiya Janta party believes that it can win election after election in states which are coming we have four elections coming now we have Maharashtra, we have Haryana and then we have Delhi maybe it can win many of these elections on the euphoria quote unquote created by this move and this action but will unemployment figures sinking economy the fall of the rupee the boomeranging stock market the labour court bill which is trying to take away the rights of all our workers are all these disenchantments going to be hidden by this one dramatic and extremely unconstitutional act that's the thought we'd like to leave you with this week we'll keep coming back to you with frequency on issues of democracy issues of constitutionalism things that we believe that we should be talking about now please give us your reactions for this episode that is also your thoughts you can put it on our YouTube channel please thank you for this episode please thank you please